پی ایم ایل این کو تو یہ بہت سوٹ کرتا ہے نائر ہے اس سے زیادہ کوئی بہتر نام ان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب کے بعد عساق دار صاحب کیر ٹیکر پرائنڈ میسٹر بڑھے اور پھر آگے نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ہمار ہو لیکن جو کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جو یارڈ سٹک ہے وہ اس کے لیے ان کو کا پورا اترنا بڑا مشکل ہے کیونکہ سال ہا سال سے ہم کیر ٹیکر سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں اور جو اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن ہوتی ہے اس سے بھی یہ مشورہ کیا جاتا ہے چلے ٹھیک ہے پی ٹی آئی تو اس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہے اس سے مشورے کی قانونی تو ظاہر ہے ضرورت نہیں ہے نہ وہ اس مشورے میں آئیں گے اور راجہ ریاض سے مشورہ ہوگا لیکن سوال ہے کہ کچھ اخلاقی سوالات ضرور اٹھیں گے قانونی سوالات نہ صحیح اور وہ اخلاقی سوال یہ ہے کہ جو قانون کے سینیٹر رہے ہیں جو نون کے دست راست ہیں میاں نواز صریف کے سمدھی ہیں تو ان کو نگران وزیراعظم بنا کر الیکشن جو ہے اس کی جو حیثیت ہے غیر جانبدار اس پر ظاہرہ سوال اٹھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرا ان کی ایک اور حیثیت ہے کہ وہ جو ہے محشددان ہے ایکانومسٹ ہے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ایکانومی کو سمجھتا ہو اور چونکہ اس آگڈارکراب نے اس ایکانومی کو سیٹ کیا ہے یا جس طرح کرتیب دیا ہے تو شاید اس کیلئے بھی ضرورت ہو لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اور نون میں یہ چیز تیہ ہو چکی ہے جس طرح سے یہ نام لیک ہوا ہے اس سے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نام پر اتفاق ہو چکا ہے اور اب صرف جو اپروول ہے یا پبلک کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ میاں نواز خریف کی جو ہمیشہ سے یہ اپروچ ہے کہ وہ میک شور کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی دیل یا ان کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی رسک ہو وہ رسک فری جو ہے وہ کرتے ہیں جو بھی معاملہ دائے کریں تو میرا کالا کے اس طفح بھی وہ چاہیں گے کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ رسک فری ہو ٹرانزیشن جو ہے وہ سموت ہو اور چوتھی بار وہ وزیراعظم بن ہے سر اگر آپ کی observation ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر نام کے اتفاق ہو چکا ہے تو پھر آج پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کر کے بنا کیوں کیا یا ایک دبیالفاظ میں اس کی تردید کیوں کی پیپلز پارٹی اور جو ان کے اطاعتی ہے نا انہوں نے تو کوئی ان کا تو مین کانٹیسٹ نہیں ہے وہ تو سیکنڈری پارٹیز ہیں مین تو دیکھیں مقابلہ ہونا ہے پیپلز پارٹی سیکنڈری پارٹی نہیں نہیں اس وقت جو اقتدار ہے نا وہ تو نون کے پاس ہے ٹھیک ہے اور اگلے الیکشن کے بعد بھی مقابلہ ہونا ہے الیکشن میں بھی مقابلہ ہونا ہے پیٹی آئی کا اور نون کا تو اس لیے مین جو مرضی ہے وہ تو نون کی چلنی ہے اور اگلہ اگر کولیشن پارٹر پیپلز پارٹی نے بڑھنا ہے تو ان کو بہت ساری چیزیں نون کی ماننی پڑیں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا اختلاف نہیں اصل اختلاف یہ ہے کہ اس کی اخلاقی حصیت کیا ہوگی اس فیصلے کی اور ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے جو میرا خیال ہے کہ جو کوئسچنیبل ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی سارے اتحادی بھی اتفاق کر لیں اس آگڈار کے نام پر تب بھی اخلاقی سوال کو جو ہے وہ قائم رہے گا اور وہ اخلاقی سوال یہ ہے کہ اپنی پارٹی کا ہی آپ ایک آدمی جو ہے اس کو کیر ٹیکر بنا رہے ہیں تو جو غیر جنبدار کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ پھر کھان کھڑا ہوگا